کوہدامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی عوض باللہ حیمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیوی ورز آپ لوگ سب امید کتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے احساس مجلسی گیش کے حوالے سے ایک اور نئے اور دلچسپ پیوڈے کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا متاثرین میں امدادی رقم تقسیم ہو رہا ہے جن لوگوں نے اکاسی کتر پر اسی میس کیا تھا تو ان لوگوں میں کٹیگری وائز رقم تقسیم ہو رہا ہے تو ان کی تفصیل وزیراعظم پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اپیشل ویب سائٹ پر ان کی تفصیل اپلوٹ کیے ہیں تو ان کے کیا تفصیلات ہیں یہ سب کچھ آپ لوگ جانیں گے اسی ویڈیو میں آگے چل کے لیکن ویڈیو میں مزید بلنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ اسی ریکویسٹ کے جو بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ تک پہنچ جائے تو میں ہوں سیدی سب خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامان نیوز آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہم وزیراعظم عمران خان صاحب کے اپیشل ویب سائٹ پر موجود ہے جہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو اس کی ابھی آپ لوگوں کو ڈریٹیل دیکھائیں گے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احساس مجلسی کیش پروگرام صبح ہی وہ علاقائی لحاظ سے اب تک تقسیم شدہ رقم کی تفصیل پنجاب اٹھتیس ارب چھالیس کروڑ روپے سے زائد رقم اکتیس لاکھ ترپن ہزار سے زائد اپرات میں تقسیم ہو چکی ہے سن اٹھائیس ارب نو کروڑ ستاسی لاکھ روپے سے زائد رقم تیس لاکھ اٹھانمے ہزار سے زائد اپرات میں تقسیم کی جائے چکی ہے بلچستان چار ارب ستائیس کروڑ روپے سے زائد رقم تین لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد اپرات میں تقسیم ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ سولہ ارب اٹھانمے کروڑ روپے سے زائد رقم تیراک بہتر ہزار سے زائد اپرات میں تقسیم کی جائے چکی ہے اور اسلام آباد میں پینتیس کروڑ روپے سے زائد رقم اٹھائیس ہزار سے زائد اپرات میں تقسیم کی جائے چکی ہے ازاد جمہو کشمیر ایک ارب ستائیس کروڑ روپے سے زائد رقم ایک لاکھ چبیس ہزار سے زائد اپرات میں اب تک تقسیم کی جائے چکی ہے جبکہ گلگت بلچستان میں چودہ چونسٹھ کروڑ روپے سے زائد رقم پچاس ہزار سے زائد اپرات میں اب تک تقسیم کی جائے چکی ہے میں اور آپ کو لوگوں کو یہ بھی ساتھ یاد دلاتا جاؤں کہ پہلا کٹیگری تقریباً مکمل ہو چکا ہے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کے تھے اور دوسرا کٹیگری تقریباً 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے کے ساتھ ابھی تیسرا مرحلہ بھی شروع ہے اور جانچ پرتال والے ابھی مزید دو تین دن انتظار کریں اس کا ڈیٹا ابھی تک انڈر پروسس ہے ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیزن نہیں آیا ہے آپ لوگ یوٹیوب پر ترہ ترہ کے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن ابھی تک وہ سارے پیک ہے جھوٹ ہے ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیزن کوئی پیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا ہے ان کو مزید کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھنا میں اسی دیو سب خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہی ڈامان نیوز موسیقی